اسلام علیکم ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹفیکیشنز آن کر لیں آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سہر انگیز داستان سنہری تابوت نیکسٹ اپیسوڈ بہت شکریہ جناب آپ نے مجھے جو اعتماد بخشا ہے اس کے لیے میں تاز زندگی آپ کی احسان مند رہوں لیکن ایک عرض اور کرنا چاہتے ہوں کہو میرا قیام ایک ہوتل میں تھا وہاں میرا سامان بھی موجود ہے کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے کہ اس سامان کو وہاں سے اٹھا لاؤں مناسب نہیں ہوگا اب تم یہاں آئی ہو تو یہی قیام کرو وہاں جو کچھ ہے اس سے کئی گناہ تمہیں یہاں حاصل ہو جائے گا خود تلاشی لے لو بس ایک درخواست ہے کہ اس وقت تک مجھے طلب نہ کرنا جب تک میں خود تمہارے پاس نہ آؤں بہت بہتر میں نے کہا اور حدوش عبداللہ گردن ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا نہ جانے کب تک وہیں کھڑی حدوش عبداللہ کے بارے میں سوچتی رہی بہت عجیب انسان ہے وہ مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا میں نے اسے اپنا نام بتایا اور وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا پھر اس کے بعد جیسے سب کچھ بھول گیا کیا اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا لیکن کیسے کیا صرف میرا چہرہ دیکھ کر اس شام حدوش عبداللہ تصویروں کا ایک امبار لے کر میرے پاس آ گیا میں اس وقت جوہر کے پاس بیٹھی بتکوں کو سوکھی ڈبل اٹی کے ٹکڑے ڈال رہی تھی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بولا آؤ تمہیں تمہاری تصویریں دکھاؤں یہ میں نے رات کو بنائی تھی میری تمہاری آنکھوں میں ماضی رکسہ ہو گیا اور میں نے تمہیں دیکھ لیا کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی دیکھو یہ تمہارا بچپن ہے تمہارے اردگرد لوگ ہیں میں حیران رہ گئی سب ہی تھے میرا گھر تھا وہ تصویریں میرے سامنے پھیلاتا رہا ان میں میری داستانیں حیات تھی میرے اببو کا کمرہ تھا اس میں ان کی تصویر تھی میں ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے یہ میری اب تک کی داستان تھی جو اس جادوگر نے لکیروں میں لکھ دی تھی میں نے سیسکتے ہوئے کہا ان میں میری ماں کی کوئی تصویر نہیں ہے حادوش عبداللہ اس کا نقش تمہارے دماغ میں نہیں ہے یہ سب تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں میں نظر آتا ہے آپ اس فن کے جادوگر ہیں حادوش عبداللہ صرف آنکھوں میں جھانگ کر آپ نے میری داستان نقش کر دی وہ ہنسنے لگا اور بولا آنکھ اور دماغ کو جس قدر توانائی عطا کی گئی ہے اسی سے کام لیا جا سکتا ہے جو پشیدہ رکھا گیا ہے اس کے پشیدہ رہنا ہی ضروری ہے میں ماضی کو حال تک نقش کر سکتا ہوں مستقبل کی آنکھ بند ہے وہ اٹھ گیا اور مزید کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا میں ایک ایک تصویر کو الٹتی رہی روتی رہی ماضی زندہ ہو گیا تھا میں اس وقت چونکی جب کسی کی آواز سنائی دی میری نگاہیں چوبی پھاتک کی طرح اٹھ گئیں ایک قیمتی کار اندر داخل ہو رہی تھی نہ جانے کون تھے میں نے جلدی جلدی تصویریں سمیٹ کر اکٹھی کر لی کار سوسط رفتاری سے چلتی ہوئی میرے پاس آ رکی اس سے ایک پروکار عورت نیچے اتری اور میری طرف آنے لگی میں حیران ہو کر کھڑی ہو گئی اس عورت کو میں پہچانتی تھی اچھی طرح جانتی تھی یہ زائرہ ایمان تھی اس نے بھی مجھے پہچان لیا تم وہ حیرت سے بولی آداب ارس کرتی ہوں خاتون تم یہاں ہاں پروفیسر اناتور کے حدوش عبداللہ سے بھی تعلقات ہیں اور شاید حدوش عبداللہ کو پروفیسر پر اعتماد ہے وہ ہم پر شک نہیں کرتے آؤ کیا پروفیسر اناتور یہاں موجود ہیں وہ سخت چرمندہ لہجے میں بولی نہیں صرف میں ہوں میں نے کہا اور وہ گہری گہری سانسے لینے لگی پھر بولی آؤ میں حدوش عبداللہ سے ملنا چاہتی ہوں آپ چلیے میں آتی ہوں براہ کرم آپ چلیے پہلے اپنا قیمتی سرمایہ اپنے کمرے میں محفوظ کیا اس کے بعد میں اس حال میں داخل ہوئی لیکن زائرہ ایمان وہاں تنہا تھی اور بچینی سے ٹیہل رہی تھی مجھے دیکھ کر بولی کہاں چلی گئی تھی اپنے کمرے میں حدوش عبداللہ کہاں ہے وہ اپنے نگار ہانے میں ہے حالانکہ میں طویل عرصے کے بعد اس کے پاس آئی ہوں اس کے باوجود آپ وہاں نہیں جا سکتی ہیں میں نے یوں ہی سوال کر لیا تم جا چکی ہو اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے چونک کر کہا نہیں حدوش عبداللہ نے کہا ہے کہ میں اس امارت کے چپے چپے میں گھومنے کے لیے آزاد ہوں بس سنم قدے کا رخ نہ کروں پھر تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا میں نے سوچا ممکن ہے آپ کے تعلقات حدوش عبداللہ سے بہت گہرے ہو اور آپ پر پابندی نہ ہو نہیں مجھ سے کہیں زیادہ صاحب اختیار تم ہو تمہیں عمارت کے تمام حصوں میں جانے کی اجازت ہے شاید یہ اجازت اس سے قبل کسی اور کو نہیں ملی ملکہ حدوش عبداللہ نے تو کبھی کوئی ملازم بھی نہیں رکھا اس نے کبھی کسی کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دی آپ بہت عرصے سے حدوش عبداللہ کو جانتی ہیں ہاں بہت عرصے سے اس وقت میری نو سال عمر تھی جب میں پہلی بار اپنے باپ کے ساتھ اس عمارت میں آئی تھی آپ تشریف رکھئے میں آپ کے لئے کچھ بنا کر لاؤں چائے شربت کافی جو آپ پسند کریں تمہیں اس حد تک اختیارات حاصل ہے بہت خوش نصیب ہو تم نشادانش بہت ہی روشن تقدیر رکھتی ہو جسے حدوش عبداللہ کی قربت حاصل ہو وہ اس نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا میں پروفیسر اناتور سے ملنا چاہتی ہوں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا میں تم دونوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں پروفیسر مجھے آپ کے گھر میں چھوڑ کر مطمئن ہو گئے تھے اس کے بعد وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے مجھ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی میں نے کسی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا گویا انہیں تمہارے ساتھ میرے رویے کا علم نہیں میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اگر تم مجھ پر بیلوس احسان کرنا چاہو تو کر سکتی ہو خدارہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتانا تم محروض سے پوچھ سکتی ہو کہ بعد میں مجھے کس قدر شرمندگی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں میں طویل عرصہ کاہرہ میں ہوں تو مجھ سے ملنے آنا اگر ممکن ہو سکا اب چلتی ہوں یہ توفہ لائی تھی حدوش عبداللہ کے لیے اسے دے دینا اور میری آمد کے بارے میں بتانا کیا اب ان کا انتظار نہیں کریں گی وہ مجھ سے ملنا چاہتا تو آ سکتا تھا اس کے نا آنے کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے نہیں ملنا چاہتا وہ دکھی لہجے میں بولی انہیں آپ کی آمد کا علم کہاں ہے وہ جانتا ہے وہ بھی کسی مسکراہت سے بولی پھر دروازے کی طرف بڑی دروازے کی بالکل قریب پہنچ کر اس نے مجھے دیکھا اور بولی وہ میرا محبوب ہے نو سال کی عمر سے اسے چاہتی ہوں اس سے عشق کرتی ہوں اس کی وجہ سے میں نے اپنی حیات بیران کر لی یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گئی میں اس کے الفاظ پر حیران رہ گئی زائرہ ایمان حدوش عبداللہ کو چاہتی ہے نو سال کی عمر سے سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی میں بھی باہر نکل آئی وہ اپنی کار سٹارٹ کر کے واپس موٹ چکی تھی کچھ دیر کے بعد وہ میری نظروں سے اوجل ہو گئی حدوش عبداللہ بھی نہایت پوری سرار شخصیت ہے ویسے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے شام رات کی سیاہی میں بدل گئی تھی میں نے روشنیاں جلا دی پھر اس پیکٹ کو دیکھا جو زائرہ ایمان لائی تھی قیمتی شراب کی بوتلیں تھی رات کے کھانے پر بھی حدوش عبداللہ موجود نہیں تھا اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ کسی بھی سلسلے میں اس کا انتظار نہ کرو وہ ضروری سمجھے گا تو خود میرے پاس آئے گا چراچہ کھانے کے بعد میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گئی اگر یہ تصویریں حیران کون کہانی نہ رکھتی ہوتی تو مجھے بہت رولاتی اس میں میرے ماضی کے لا تعداد نقوش تھے لیکن میں حدوش عبداللہ کی جادوگری پر غور کر رہی تھی دوسری صبح وہ بہت خوشگوار مون میں تھا میں نے اسے زائرہ ایمان کے بارے میں بتایا تو وہ ہنس کر بولا وہ اب نارمل ہے میں نے اسے ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتی میں نے دیکھ لیا ہے میں نے آپ کو کبھی شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا حدوش عبداللہ اور کبھی آپ نشے میں محسوس بھی نہیں ہوئے مجھے اس غلیز نشے سے نفرت ہے بے پناہ نفرت تم اسے پینے کی بات کر رہی ہو لیکن حدوش عبداللہ آپ کے دوست خود انا طور بھی آپ کے لئے شراب لائے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے شغف رکھتا ہوں لیکن تم نے اقبی حصے میں میری قیاریوں کے پاس ایک گہرہ گڑا دیکھا ہوگا میں انہیں کھول کر اس میں دفن کر دیتا ہوں میرے خدا آپ بہت عجیب ہیں حدوش عبداللہ آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتے ہوں نہیں تو مجھ سے بہت سے سوالات کر چکی ہو اب مجھے میرے ایک سوال کا جواب دوں جی ضرور ایمنی تراوزی کون ہے اس نے پوچھا اور وہ جنجلا کر رہ گئی آپ اسے نہیں جانتے پچھلی رات اس نے میرے حرم کا تقدس مجرور کر دیا ایک ایسی روایت توڑ دی جو میں نے نجانے کب سے قائم کی تھی کیسے میں نے بے اختیار پوچھا نہیں لڑکی سوال میں نے کیا ہے تمہیں جواب دینا چاہیے تم یہاں انسانی خودگرزی کا اظہار کر رہی ہو خیر سنو وہ پچھلی رات میرے سنم قدے میں داخل ہو گیا تھا اس نے اپنے جسم کو نادیدہ کر لیا ہے مجھ سے تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا یوں سمجھو مجھے دھمکار رہا تھا کہہ رہا تھا کہ تم منحوس ہستی ہو جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی وہ موت سے ہم کنار ہو گیا اس نے مجھے انا طور کی موت کی خبر بھی سنائی اور حکم دیا ہے کہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لو بس ایسا نہ کرنے پر مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا میں نہ خوفزدہ ہوئی نہ میرا چہرہ اترا اب مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی رشاق خاموشی سے نہیں بیٹھے گا اس نے مجھے بتا دیا تھا لیکن اب ٹھن گئی تھی اس سے جو ہوگا دیکھا جائے گا حدوش عبداللہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا مجھے تاجب نہیں ہوا حدوش عبداللہ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کا انتظار تھا ان لمحات کا بے حد شکریہ جو آپ نے مجھے دیئے میں چلتی ہوں آپ جیسے نفیس انسان کو ذرہ برابر نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی حدوش عبداللہ کے چہرے کی شگفتگی ختم ہو گئے چند دمہیں تک وہ عجیب سی پریشانی کا شکار رہا پھر بولا تم نے میری توہین کی ہے نشادانش لیکن شاید جذبات میں کھو کر تم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا میں تمہیں رائت دیتا ہوں اصل میں تم سے میں نے بس یہ پوچھا تھا کہ ترابزی کون ہے تم نے مجھے یہ تو نہیں بتایا خود سوالات کرتی رہی اور پھر مجھ پر رحم کھا کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا کیا میں نے تم سے معذرت کی تھی کیا میں نے کہا تھا کہ میں اس سے خوفزدہ ہوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ سوری حدوش عبداللہ اس نے مجھے صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتانا پسند کروگی وہ انگلی اٹھا کر بولا اس کے بارے میں بتانے کے لیے پہلے مجھے اپنی کہانی سنانے پڑے گی حدوش عبداللہ میں نے تم سے تمہارے بارے میں کبھی نہیں پوچھا ہاں یہ ضرور چاہا کہ تم مجھے بتاؤ پھر بھی اگر یہ کہانی نہ سنانی ہو اور اس کے بغیر ایمنی ترافزی کے بارے میں بتانا ممکن نہ ہو تب بھی اگر تم یہاں خوشی سے رہنا چاہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں نہیں حدوش عبداللہ میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں میں نے کہا وہ سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تب میں نے کہا میں نہیں جانتی جو تصویریں تم نے میرے ماضی کے بارے میں بنائی ہیں انہوں نے تمہیں کس حد تک مجھ سے روشناس کرایا لیکن میں ابتدا ہی سے سب کچھ بتاتی ہوں اور میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی کوئی پہلو نہ چھپایا روشاک کے بارے میں بھی ایک ایک لفظ بتا دیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا میرے خاموش ہونے کے بعد بھی کچھ نہ بولا میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی کافی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا تم نے میرے فن کو ایک نیا رکھ دیا ہے میرے ذہن میں ایک نئی تحریک پیدا ہوئی ہے تم ایک بہت مختلف کردار ہو وہ پھر خاموش ہو گیا بہت دیر کے بعد اس نے کہا میں بھی تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا مجھے کچھ محلت دے دو اس کے لیے برا نہ ماننا ایمنی ترافزی کے بارے میں تم نے کیا سوچا حدوش عبداللہ ماہ قبل تاریخ کا کردار ہے پوری سرار علوم کا ماہت لیکن کمزور پہلو رکھتا ہے قادر نہیں ہے پہلے بھی کمزور تھا واہ کیا ہی دلچسپ داستان ہے آؤ اٹھو میرے ساتھ چلو اٹھو اس نے کہا اور میں اٹھ گئی اس نے ایک دم آگے بڑھتے ہوئے کہا تم نے غور نہیں کیا وہ مٹی کی چادر اڑ کر سو گیا یہ تائین کیے بغیر کہ اسے دور سیت میں جاگنا ہے اور وہ اپنی طلب کھو بیٹھا وہ شواؤں کی واپسی کے سفر میں ناکام رہا اور حارون دانش نے اس سفر کا مومہ حل کر لیا وہ افتک حارون دانش کو نہیں پاسکا جبکہ حارون دانش موجود ہے یہاں مصر میں بھی موجود ہے حادوش عبداللہ ہنس پڑا میں اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی واقعی یہ باتیں درست تھیں حادوش عبداللہ کا روخ اپنے سنم قدے کی طرف تھا میرے بدن میں پھر سنسنی سی پیدا ہو گئی اس جگہ کو اس نے بہت پوری سرار بنا کر پیش کیا تھا نہ جانے وہاں کیا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اندر داخل ہو گئی اس نے روشنیاں جلا دی عجیب جگہ تھی دیواروں پر چھت پر چپے چپے میں تصویریں بنی ہوئی تھی یہی میری عبادتگاہ ہے لیکن تم اسے عبادتگاہ نہیں کہہ سکتے کیا تم ان تصویروں کو سجدہ کرتے ہو میری دنیا انہی میں آباد ہے تم مجھے اس سنم قدے میں کیوں لائے ہو تمہیں عزاز دینا چاہتا تھا تمہاری اصلیت جاننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو تم نے مجھے سلاکیا کے بارے میں بتایا تھا ہاں وہ میری محبوب ہے میری بیوی ہے وہ وہ کہاں ہے اسے میں نے اپنے دل پر نقش کیا ہے کیا اسے یہاں ان کے درمیان لیا تھا پھر وہ صرف میری کہانی ہوتی اس نے والہانہ لہجے میں کہا میں خاموش ہوگئے کچھ دیر کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے اس نے پور احترام لہجے میں کہا نشادانش تمہاری داستان سننے کے بعد تم میری ذاتی مہمان بن چکی ہو بے شک بے شک تمہارے اس قیام سے میرے دوست انا طور کا نام منسلک ہے لیکن اب بات بدل گئی ہے تم نے میری بقا کے لیے یہاں سے جانے کی بات کی تھی لیکن اب میری درغاست ہے کہ میری بقا کے لیے یہاں رہو کوئی تردد دل میں نہ لاؤ اچھا اب مجھے اجازت دو وہ چلا گیا میں آزاد تھی دل میں ہزاروں خیالات لیے میں وسیعہ ہاتھے میں چکر لگانے لگی دل میں بے شمار خیالات آنے لگے میں اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی پھر بہت سے پریشان کن خیالات دل میں لیے سو گئے لیکن زیادہ دیر نہیں سوئی تھی کہ کسی نے پاؤں ہلا کر جگایا نین بھاگ گئی سنہری لڑکی میرے بلکل قریب تھی حسین نکوش اس کی صورت ہمیشہ سی پیاری تھی لیکن میں نے اسے رشاک کے روپ میں بولتے ہوئے دیکھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی نہیں مجھ سے خوف زدہ نہ ہو میں تمہاری دشمن نہیں مجھے پہچانتی ہونا اس وقت اس کی آواز بہت دلکش تھی شلزانہ اوشیا ناس مگر کیا تم رشاک نہیں ہو ہرگز نہیں میرا اپنا وجود ہے میں بے جان ہوں تو تلائی زنجیر کی شکل اختیار کر لیتی ہوں متحرک ہوں تو بہت سے روپ دھار سکتی ہوں یہ میرا اصل وجود ہے لیکن جو کچھ بھی ہو رشاک کی آلائکار ہو غلطی اسی کی ہے اور میں اسے یہ بات کہتی ہوں اس نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا اس نے تم پر ابتدائی تاثر ہی غلط ڈال دیا ہے اور یہی چیز اس کے رستے روک رہی ہے اگر روزے اول سے وہ ساری سچائیوں کے ساتھ تم سے ملاقات کرتا اور تمہاری مشکلات کا حل پیش کرتا تو حالات کتن مختلف ہوتے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اس وقت تمہیں ہوشیار کرنا ضروری تھا ہو سکتا ہے کل کا دن اس عمارت میں تمہارے لیے خوشگوار نہ ہو پھر خاموشی سے اٹھی اور وہ دروازے سے باہر نکل گئی دوسری صبح دن چڑے تک میں سوتی رہی سورج خوب چمک رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی فضاء میں ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی یہ شاید دھوئے کی بو تھی فضاء میں ہلکی سی گھٹن بھی تھی میں اچھل کر بستر سے نیچے اتر آئی دل کانپ گیا شاید آگ لگی ہے اور شاید رشاک نے کچھ کر دیا ہے میں بہشت زدہ ہو کر باہر نکل آئی اندازہ درست تھا باہر دھوئے کے مرغولے نظر آ رہے تھے حدوش عبداللہ اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا اس آگ کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا لیکن جو کچھ جل رہا تھا اسے دیکھ کر میرا دل ہل گیا ان کاغذی اور روگنی تصویروں کو میں پچھلے دن ہی دیکھ چکی تھی فن مصوری کے یہ نوادرات ایک جگہ دھیر تھے بیشتر جل چکے تھے بیشتر جل رہے تھے اور حدوش عبداللہ ان کے قریب ساکت کھڑا تھا میں اس کے قریب پہنچ گئے میں نے رندے ہوئے لہجے میں کہا یہ کیا ہوا حدوش عبداللہ یہ سب کیسے ہو گیا انہیں باہر نکال کر کس نے آگ لگائی میں نے حدوش عبداللہ پرسکون لہجے میں بولا مگر کیوں اس کی دو وجوہات تھیں اول تو یہ کہ اب یہ میری نہیں رہی دوسرے بھی ان سے آشنا ہو گئے تھے یعنی دوسری آنکھوں نے ان کا حس دیکھ لیا تھا ان کی پاکیزگی داگدار ہو گئی تھی یہ فن سے انصاف نہیں تھا دوسری وجہ میں نے سوال کیا انہیں راک ہو جانے دو پھر ہم انہیں پانی میں دفن کر دیں گے تاکہ انہیں سکون مل جائے ارے ہاں بہت دیر ہو گئی ہے مجھے بھوٹ لگ رہی ہے تم نے مجھے بھی ناشتے کی عادت ڈال دی کب سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں مجھے ایک بات کا یقین دلاو حدوش عبداللہ پوری سچائی سے مجھے اس بات کا یقین دلا دو کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے ہاں تمہیں اس میں شک کیوں ہے تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا تب ٹھیک ہے رات کو مجھے رشاک کا پیغام مصول ہوا تھا رات کو اس کا ایک ہر کارہ میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے دھمکی دی تھی اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے متعلق ہر چیز فنہ ہو جائے گی اگر میں نے اس کا قرب اختیار نہ کیا میں نے سوچا کہ شاید اس نے یہ مقروح عمل کیا ہے رشاک کا ہر کارہ تمہارے پاس آیا تھا ہاں میری خواب گاہ میں میں تمہیں شلزانہ اور شیعہ ناس کے بارے میں بتا چکی ہوں میں نے حدوش عبداللہ کو پوری تفصیل سنائی اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے دروازے بند کرنے پڑیں گے اب یہ دروازے بند ہو جائیں گے اور نشادانش تم مطمئن رہو اپنا نگار خانہ میں نے خود جلایا ہے جاؤ اب ناشتہ تیار کرو میں اس کے حکم کی تعمیل کرنے چلی آئے ناشتہ تیار ہو گیا میں نے اس ماحول میں کچھ بہتری پیدا کر دی اندرونی حصوں کو میں نے خوب چمکا دیا اس وقت بھی ناشتہ میز پر لگا کر میں حدوش عبداللہ کو اطلاع دینے چل پڑی لیکن مہا زائرہ ایمان کو دیکھ کر حیران رہ گئی شاید ابھی وہاں پہنچی تھی مجھے اس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی کیوں حدوش عبداللہ آخر کیوں حدوش عبداللہ نے مسکرا کر کہا اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس کسی شئے سے دل بھر جائے تو اس کا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں کیسی ہوں گی وہ تم نے سب کچھ راک کر دیا آگ بھچ چکی تھی اور حدوش عبداللہ نے اب اس پر پانی ڈال دیا تھا عجیب منظر تھا پھر زائرہ ایمان نے مجھے دیکھ لیا اس کی آنکھیں عجیب انداز میں مجھ پر جم گئی تھی ناشتہ تیار ہو گیا حدوش عبداللہ نے پوچھا ہاں چلئے آپ بھی آئیے محترمہ زائرہ حدوش عبداللہ کے پیچھے پیچھے وہ بھی آئی شاید بالا ہی بالا ہی حدوش عبداللہ تک پہنچ گئی تھی اب اندرونی حصوں سے گزری تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک شید دیکھنے لگی تمہاری تو تقدیر ہی بدل گئی حدوش تمہارا گھر ہی نہیں لگتا حالانکہ تمہاری ذات کی بے ترتیبی میں جو حسن پشیدہ تھا وہ لازوال تھا وہ رکھ کر مسکرائی پھر بولی میرا خیال ہے اس کے بعد جب میں تم سے ملوں گی تو تم خود بھی نہ پہچانے جا سکو گے آؤ ناشتہ کرو حدوش عبداللہ نے کہا شکریہ میں ناشتہ کر چکی ہوں مس نشہ دانش نے تمہاری زندگی ہی بدل دی ہے ہاں مجھے اس کا اطراف ہے حدوش عبداللہ نے کہا تمہارا سنم قدہ بھی یقینا انہی کی موجزہ نمائی کا شکار ہو گیا بلکل ایسی ہی بات ہے حدوش عبداللہ کے انداز میں سادگی تھی بہت خوب بعض لوگ بہت بڑے ساہر ہوتے ہیں حالانکہ نظر نہیں آتے نشہ دانش کے سہر نے ایک ساہر پر فتح پا لی اس پر مجھ سے زیادہ خوش اور پون ہوگا میں نے تو اس کوشش میں ساری زندگی خرچ کر دی زائرہ ایمان کے لہجے میں حسرت تھی میں اس کا انداز سمجھ رہی تھی جبکہ حدوش عبداللہ بہت ہی اتمنان سے ناشتے میں مصروف تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ زائرہ کی باتوں پر گور نہیں کر رہا اچانک اس نے کہا زائرہ مجھے نئے رنگ درکار ہے برش اور کینوز بھی کیا تم ان کا بندبست کر سکتی ہو برش اور کینوز بھی زائرہ نے تنزیہ کہا ہاں تاجب ہے نئے رنگ تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن برش اور کینوز بھی اب آپ کیا بنائیں گے حدوش عبداللہ کوئی مجھ سے یہ سوال کر دے تو میں اپنی طلب واپس لے لیا کرتا ہوں یہ میری ہمیشہ کی عادت ہے شرحچہ اس فضول کام سے بریوز ذمہ نشادانش تم خاتون زائرہ ایمان کو چائے تو پلاؤ میں ذرا مصروف ہوں وہ اٹھا اور واپس اندرونی حصے میں چلا گیا زائرہ موں کھول کر رہ گئی پھر وہ خود بھی اٹھی اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا میں نے عمر بھر اس کی پوجا کی ہے پجارن اپنے دیوتا کو اتنی آسانی سے کسی کی حوالے نہیں کرتی تمہیں حدوش عبداللہ کو حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل مراحل سے گزرنا ہوگا نشادانش البتہ خود مجھ سے بھی بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کاش میں تمہیں اسی وقت اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیتی چائے پھیوگی میں نے حکارت سے پوچھا تمہارے ہاتھوں سے اس کی آواز میں نفرت کی چنگاریاں تھی اوکے جاؤ انا طور کم از کم عورت کے معاملے میں ناتجربے کار شخص تھا ورنہ تم جیسی عورت کو خاص عورت نہ سمجھتا اس نے تمہاری بہت تعریف کی تھی میں تم سے بہت کچھ کہتی بہت سی باتیں کرتی لیکن تم ذہنی طور پر بہت پست ہو زائرہ ایمان اس لیے جو کچھ میں تم سے کہوں گی وہ میری توہین ہوگی بس اتنا ضرور سنتی جاؤ حدوش عبداللہ کی عمر کچھ بھی ہو وہ میرا باپ نہیں ہے لیکن ہم دونوں کے دلوں میں باپ اور بیٹی کے جذبے ہیں اس نے مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا دل میرے لیے ایک باپ کی طرح ہی کشادہ ہے کیا؟ زائرہ ایمان لرز گئی عورت؟ عام عورت میں نے شدید ہکارت سے کہا اور خود بھی دوسرے دروازے کی طرف مر گئی اس کے بعد میں نے پلٹ کر اسے دیکھا نہیں مجھے شبہ تھا کہ وہ میرا تعاقب کرے گی میرے کمرے کو تلاش کرے گی اس لیے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا بہت دیر کے بعد میں باہر نکلی سب سے پہلے باہر جا کر زائرہ ایمان کی کار دیکھی وہ جا چکی تھی پھر عادت کے مطابق ایک طویل چکر لگایا اور اس جگہ پہنچ گی جہاں حدوش عبداللہ کی کابشوں کی راک پڑی ہوئی تھی اس وقت اس جلی ہوئی سیاہ راک کو دیکھ کر دل پر وہی احساس تاری ہو گیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب سیسک رہی ہیں یاس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہیں آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہیں میرے دل میں ایک دکھ سا پیدا ہو گیا کہ اکب سے حدوش عبداللہ کی آواز ابری مجھے بھی افسوس ہے لیکن گردیش کائنات یہی ہے نئے آتے ہیں اور پرانے چلے جاتے ہیں آؤ کہیں بیٹھ کر باتیں کریں اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑے ہم ایک پرسکون گوشے میں آ بیٹھے حدوش عبداللہ نے کہا جو کچھ میں نے کیا وہ اس کا بنیادی تصور ہے میں اس نگار خانے میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو مصر کی قدیم تاریخ میں حلچل مچا دے گا کسی مصور نے یہ نہیں کیا ہوگا وہ کیسے میں نے سوال کیا اور حدوش عبداللہ مسکرا دیا پھر بولا تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں بتایا جب تک میں نے پوچھا ہی نہیں پھر میں نے تم سے سوال کیا تو تمہاری آنکھوں میں ماضی کے نقش نمودار ہو گئے اور میں نے انہیں لکیروں میں قید کر لیا انا تم سلاتیہ سانی اگر تم نے کسی انہوکے عمل کے تحت ماضی کی تاریخ کے کسی عہد میں جنم لیا ہے تو تمہاری آنکھوں میں وہ نقش تحریر ہوں گے تمہارے دماغ کے کمپیوٹر میں وہ ڈسک ضرور محفوظ ہو گی میرے سوالات اسے متحرک کریں گے اور میں اس دور کو نقش کروں گا بلکل اس طرح جیسے وہ تھے میں نے اسی بڑے کام کے لیے اپنا نگار خانہ خالی کیا ہے اسی بڑے کام کے لیے اس کی آنکھیں نیموا ہو گئیں جیسے وہ ماضی میں جھانک رہا ہو بہت دور تک دیکھ رہا ہو حدوش عبداللہ مسلسل کچھ بول رہا تھا لیکن میری سماعت اسے قبول نہیں کر رہی تھی میں ماضی کے واقعات سے خوف زدہ تھی حدوش عبداللہ تصور کی دنیا سے نکل آیا اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا لیکن میرے چہرے پر نگاہ ڈال کر وہ سیدھا ہو گیا اور سنجیدگی سے بولا نہیں نیشہ دانش نہیں میری بچی اس میں تمہارے لیے خوف کا کوئی پہلو نہیں ہے اس تمام عمل سے تمہاری ذات کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ وہ کہانی جو ابھی تمہارے اپنے ذہن میں موجود ہے خود تمہاری نگاہوں میں واضیہ ہو جائے گی مجھے اگر کامیابی حاصل ہو گئی تو تم اپنے دور سے روشناس ہو جاؤ گی یہی مقصد ہے میرا میں خلوصے دل سے حاضر ہوں مگر میں جانتی ہوں تمہیں رنگ اور کاغذ بغیرہ درکار ہیں میں اس کے لیے خود کو پیش کرتی ہوں جس ہوتل میں میرا قیام تھا وہاں میرے بہت سے سونے کے سکے محفوظ ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوئے تو مجھے خوشی ہوگی حدوش عبداللہ ہسنے لگا پھر بولا اب تمہیں میرے نگار خانے میں داخل ہونے کی اجازت ہے وہاں جاؤ اور دیکھو رنگ برش اور ضرورت کی دوسری اشیاء وہاں کس قدر موجود ہیں وہ کہاں سے آئیں میں نے تمہیں اپنے ان دوستوں کے بارے میں بتایا تو تھا جو میری ضرورتیں جانتے ہیں اور مہیا کر دیتے ہیں مگر میں نے انہیں آتے جاتے نہیں دیکھا صاحبے ظرف ہیں کسی پر آیا نہیں ہوتے کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے وہ پوری سرار انداز میں مسکرانے لگا پھر ہنس کر بولا اور وہ بیچاری زائرہ ایمان احمق ہے بلکل احمق حدوش عبداللہ نے شاید تیاریاں مکمل کر لی تھی مجھے اس امارت میں لے گیا اس کے بیان کے مطابق مصوری کا تمام سمان موجود تھا بہت سے بورڈ نظر آ رہے تھے جن پر ساتھا کینوس لگے ہوئے تھے میرے لیے ایک کرسی رکھی گئی جس کے سامنے قد آور آئینہ نظر آ رہا تھا اس آئینے کے دونوں طرف دو اور آئینے رکھے ہوئے تھے حدوش عبداللہ نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر مسکرا کر بولا اس ناقابل یقین کام کی ابتداء کر رہا ہوں اور کامیابی کا خواہش من ہو طریقے کار یہ ہے کہ اس آئینے میں خود کو دیکھو لیکن توجہ اپنی آنکھوں پر مرکوز رکھو میں تم سے جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا جواب دیتی جاؤ کیا تم تیار ہو ہاں حدوش عبداللہ ہم سیت کے دور کی بات کرتے ہیں فرانہ کے دربار اس کے ہاں پیدا ہونے والی بچی جس شخص کی اولاد ہو وہ تاریخ کی قدیم شخصیت نہیں بلکہ نئی دنیا کا ایک انسان ہے جو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر خود کو تاریخ میں زم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جانتی ہو وہ ماسوم بچی کون تھی میری معلومات کے مطابق وہ ماسوم بچی میں تھی لیکن وہاں کیا تھا ماحول کیسا تھا میری نظر میں نہیں آسکا حدوش عبداللہ پھر بولا بچی کچھ اور بڑی ہو اس نے دیکھا اس نے سوچا اس نے محسوس کیا خود کو کیا پاتی تھی اس کی آواز پھٹ گئی اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا میں نے آئینے سے نگاہ ہٹا کر اس پر جمع دی وہ تھکا تھکا نیڈھال نظر آ رہا تھا بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا پھر جب اس کے جسم میں جنبیش نہ ہوئی تو میں نے کہا کیا میں اپنی جگہ بیٹھی رہوں اس نے آہستہ سے گردن اٹھائی مجھے دیکھا پھر مزمہل مسکراہت سے بولا ہاں اب تمہاری وہاں موجودگی ضروری نہیں ہے میرا یہ تجربہ ناکام رہا اس کی وجوہات ہیں فطری وجوہات ہیں کیا تم اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ تمہاری کوئی سوچ نہیں تھی کوئی احساس نہیں تھا کسی ماحول کو سامنے لانے کے لیے پکتہ تصور کی ضرورت ہوتی ہے کاش یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا کاش کامیاب ہو جاتا میں اسے تاثف سے دیکھنے لگی پھر میں نے کہا تم نے اس تجربے کے لیے اپنی تصویروں کو تباہ کر دیا نہیں ان کی جگہ دوسرے جہان آباد ہو جائیں گے نئی مسروفیتیں تلاش کرلوں گا افسوس میں تمہارا ماضی تمہارے سامنے نہ لاسکا اگر برا نہ مانو تو مجھے یہیں چھوڑ دو تم آرام کرو تھک گئی ہوگی اسی رات وہ کھانے میں بھی میرے ساتھ شریک نہیں تھا مجھے اس کے دکھ کا احساس تھا دوسری صبح وہ ناشتے پر بھی نہ آیا اس عمارت سے ہی باہر نہیں نکلا اور میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر کا روٹ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی ناشتے کے بعد آہاتے میں نکل آئی وہاں ہم دونوں کے سیوا مستقیل مکینوں میں یہ بتخیں ہی تھی اس مقتصر وقت میں وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی مجھے دھور ہی سے دیکھ کر کنارے پر سیمت آتی تھی میں ان کے قریب پہنچ کر حدوش عبداللہ ادھر آ رہا تھا دور ہی سے میں نے اس کا جائزہ لیا اس نے خود کو سنبھال لیا اور اب ترو تازہ نظر آ رہا تھا میں استقبالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی لیکن اس کے بائیں سمت کے ایک درک سے کونخار بلی نے گھوتا لگایا اور بہت قریح چین کے ساتھ حدوش عبداللہ پر حملہ آور ہو گئی اس نے اپنے پنجے اس کے سینے پر گانے اور بھیانک مو سے حدوش عبداللہ کا نرخرا پکڑ لیا حدوش عبداللہ لڑ کھڑایا پھر سنبھل کر اس نے بلی کو پکڑ لیا وہ ادھر ادھر ڈولتے ہوئے بلی کو خود سے علیہدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا خونخار بلی مسلسل کرہ ہنداز میں چینک رہی تھی میرے حلق سے وحشتناک چینکیں نکلنے لگی میں پاگلوں کی طرح بھاگی اور ان کے قریب پہنچ گئے دماغ میں کچھ نہیں تھا بس کسی طرح حدوش عبداللہ کو اس خونی بلی سے بچانا چاہتی تھی میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر میرے ہاتھ اسے گریفت میں نہ لے سکے میرے حلق سے بھی جذباتی انداز میں مسلسل چینکیں نکل رہی تھی جب اس پر میری گریفت قائم نہ ہو سکی تو میں نے ایک بار پھر اس کے جسم کو ہاتھ میں پکڑ کر پوری قوت سے کھینچا اس بار میں کامیاب ہو گئی لیکن اس کے پنجوں اور دانتوں کے ساتھ حدوش عبداللہ کی خال کسی کاغذ کی طرح اترتی چلی آئی وہ کسی تصویر کی طرح پھٹ گیا تھا جہاں سے یہ تصویر پھٹی تھی وہاں سے اس کے خدوحال خائب ہو گئے تھے بلی پھر میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس بار جب میں نے اسے کھینچا تو حدوش عبداللہ کے جسم کے دوسرے پرزے کھینچ آئے البتہ اس بار بلی اس پر نہ لپکی بلکہ ایک رہ حوازیں نکالتی ہوئی بھاگ گئی میں اس کی بجائے حدوش عبداللہ کو دیکھ رہی تھی میں نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ذرہ بھر شبہ نہیں تھا اس بات میں کہ خونی بلی نے میرے سامنے اس پر حملہ کیا تھا لیکن اب وہ تصویر کی طرح پھٹا پڑا تھا اس کے پرزے ہوا میں منتشر ہو رہے تھے نہ خون کا کوئی کترہ تھا نہ گوشت پوشت کا کوئی نشان میرا سر چکرانے لگا اور میں گرنے کے قریب ہو گئی اسی وقت کچھ فاصلے سے مجھے آواز سنائی دی نشادانش میں نے سہم کر دیکھا اور وہ بھی حدوش عبداللہ ہی تھا جو سامنے سے آ رہا تھا وہ بڑے سکون سے چلتا ہوا میرے قریب پہنچا اور پھر اچانک رول ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے کوئی موڑی ہوئی تصویر کھل کر دوبارہ رول ہو جاتی ہے پھر وہ مجھے تیسری بار اسی طرح سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا اور میرے قریب پہنچ کر رول ہو گیا میرے پاؤں بے جان ہو گئے بے ہوش تو نہیں ہوئی لیکن اساق جواب دے گئے گرنے کے اسے انداز میں بیٹھ گئی اسی آلم میں وہ چوتھی بار آتا ہوا نظر آیا اسی بار وہ میرے قریب کھڑا رہا پھر نرم لہجے میں بولا نشادانش اٹھو یہاں سے اٹھو یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے آؤ میرے ہاتھ کا سہارا لو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا دانہ ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھ گیا گرم جاندار طاقت پر ہاتھ نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا نہیں میرے جگرگوشے تم اتنی کمزور نہیں ہو خود کو سنبھال لو اس کی نرم آواز اگری وہ وہ میرے حلق سے چینک سسکی کے ساتھ نکلی اور نہ جانے کون سے جذبے سے بے اختیار ہو کر میں اس کے سینے سے جا لگی میری سسکیاں کوشش کے باوجود نہیں رکی بری طرح رونے لگی تھی میں وہ میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا بڑی شفقت تھی چند لمحات کے بعد میں نے خود پر کابو پا لیا اس نے میرا بازو پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا آؤ کہیں بیٹھیں تمہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ایمنی ترافزی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں اس نے اپنے اور میرے درمیان سے وہ اخلاقی دیوار گرا دی ہے جس کے تحت میں اس کے خلاف کچھ کرتے ہوئے ہچ کی چاہت محسوس کرتا آؤ ہم اس جگہ سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھیں مجھے اس کی باتوں سے دھارس ہوئی تھی ان تمام واقعات کے پیشے نگاہ اور آخر میں بلی کو دیکھ کر مجھے یہ شبہ ہوا تھا رشاق کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور ایسا ہی ہوا تھا لیکن رشاق کی ناکامی نے حمد بڑھا دی حدوش عبداللہ خود بھی بہت کچھ تھا پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اب مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے اخلاف کچھ بھی کر لوں ویسے میری ذہن کی تصدیق ہو گئی وہ معمولی اکل رکھتا ہے اگر وہ بہت ذہین ہوتا تو اسے علم ہوتا کہ میں کون ہوں ہم پہلے ہی اس کا تجزیہ کر چکے تھے جیسا سوچا تھا ویسا ہی نکلا حدوش عبداللہ کی باتیں سننے کے بعد میں نے بے اختیار سوال کر دیا تم کون ہو حدوش عبداللہ وہ چونک پڑا اتنی محبت اتنا اعتماد پیار دینے کے بعد تم بھی میرے ساتھ دوسروں جیسا روئیہ روا رکھو گے میری داستان تمہارے لیے بے مقصد ہے تمہاری کہانی میں میرا کردار کہیں نہیں آتا حدوش عبداللہ نے کہا پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں اگر تم مجھے اس قابل سمجھو نہیں نشادانش تم خود تاریخ کا ایک دلچسپ کردار ہو نہ قابل فہم اور علچہ ہوا میرے اور تمہارے درمیان تاریخ کا قدیم رشتہ ہے لیکن ایک خوف ہے مجھے کیا میرے بارے میں جان کر تمہیں مایوسی کا احساس ہوگا تم بدلی کا شکار ہو جاؤ گی حدوش عبداللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا غیر شعوری طور پر ہوگا تاہم تمہاری خواہش ہے تو تم جانا مجھے جاننا چاہتی ہو ہاں میں نے کہا وہ اچانک جہاں بیٹھا تھا اسی جگہ لیٹ گیا اس نے ہاتھ پاؤں پھلا دیئے اور پھر وہ رول ہونے لگا وہ کسی کاغذ کی طرح لپڑ گیا تھا کسی ہلکے پتلے کاغذ کی مانند اس کا وجود دوسری طرف سے پہلے بھدے پوشیدہ کاغذ کی شکل اختیار کر گیا اس کے اندر اس کے خد و حال تھے مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہوا سے لرستے ہوئے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی کچھ دیر وہ اسی طرح پڑا رہا پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگا اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اب وہ اصل حالت میں تھا